ایک صحابی بیان کرتے ہیں اگر یہ ان کے الفاظ نہ ہوتے تو میں کبھی بے بیان نہ کرتا وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑتا تو جادوگر مجھے جادو کے ذریعے گدہ بنا دیتا یعنی مقصد یہ ہے کہ اتنے سخت اس ظالموں نے جادو کیا تھا تو کہتے ہیں جتنا سخت ان کا جادو تھا اگر میں یہ دعا نہ پڑتا تو میری شکل صورت وہ گدے جیسی بنا دیتے سوال یہ تھا کہ جب جادو اپنے آخری مرحلے کو پہنچتا ہے جس کو صفلی علم بھی کہا جاتا ہے یا دوسرے الفاظ میں سار ستی کا عمل بھی کہا جاتا ہے تو عام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایسا جادو اس کا توڑ ناممکن ہے جبکہ میں اکثر آپ کے سامنے یہ چیز بار بار کہا کرتا ہوں کہ جادو جتنا بھی پرانا ہو قرآن مجید کے سامنے اس کی کوئی اصلیت نہیں رہتی تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے بہت ہی اثر رکھا ہے کہ پرانے سے پرانا جو جادو ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی اسے شفا نصیب فرما دیتا ہے تو میں آپ کو آج کی مجلس میں صرف تین چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جو شخص پرانے سے پرانا بھی مریض ہے اگر وہ اپنے زندگی میں ان تین دعاؤں کی حفاظت کر لے پبندی کر لے تو اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ وہ جو بار بار حملے کرنے والے ہیں جادوگر ہوں یا جادو کروانے والے ہوں تو اللہ تعالی ان دعاؤں کی برکت سے وہ جو جادو کروا رہا ہے اس کو اللہ واپس پلٹا دیتا ہے تو سب سے پہلی جو اس بارہ میں دعا ہے اس بارہ میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں اگر یہ ان کے الفاظ نہ ہوتے تو میں کبھی بے بیان نہ کرتا وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑتا تو جادوگر مجھے جادو کے ذریعے گدہ بنا دیتا یعنی مقصد یہ ہے کہ اتنے سخت اس ظالموں نے جادو کیا تھا تو کہتے ہیں جتنا سخت ان کا جادو تھا اگر میں یہ دعا نہ پڑتا تو میری شکل و صورت وہ گدے جیسی بنا دیتے لیکن اللہ کی توفیق سے جب میں نے ان الفاظ کو پڑا تو ہیوی سے ہیوی جادو بھی اللہ تعالی نے ان کے موں کے اوپر دے مارا تو وہ دعا کے الفاظ آپ یاد کر لیں الفاظ یہ ہیں اعوذ بوجہ اللہ العظیم اللذی ليس شیئن اعظم من وبکلمات اللہ التامات اللتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء اللہ الحسن کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق و ذرع و برع اسی طرح جو دوسری دعا ہے اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات کا ایک وفد آیا جو میرے اوپر میرے چہرہ انور کو وہ جلانے کے ارادہ رکھتے تھے تو فورا جبریل آئے انہوں نے آ کر مجھ کو یہ کلمات سیکھائے تو جب میں نے یہ دعا پڑھی یہ کلمات پڑھے تو وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس پلٹ گئے تو وہ دوسری دعا وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے آپ اس کی بھی پبندی کریں وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات لا يجاوز ہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرع في الارض وبرع ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن شر كل طارق تو اس دعا کے یہ الفاظ ہیں تو وہ آپ تو اس دعا کی بھی پبندی کریں اسی طرح تیسرے نمبر پر ایک آخری میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جادوگروں کے حملے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے تو پھر آپ اس تیسری چیز کو بھی اپنے لئے لازم پکڑیں وہ ہے آپ نے فرمایا جو شخص صبح کو یہ کلمات سو برتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ شام تک اس کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے گا تو یہ تین دعائیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان دعائوں کو آپ شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں تو پھر آپ ان دعائوں کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنی زندگی کندل لے کر آئیں یہ نہیں کہ آپ صرف صبح کے وقت ایک دو بار پڑھ لیا بلکہ کوشش کریں کہ ان کو وظیفہ کے طور پر بنائیں کہ سارا دن ان کو پڑھتے رہیں اگر گننا چاہیں تو گن بھی لیں لیکن بغیر گنے ہی اگر آپ پڑھ سکتے ہوں تو زیادہ سے زیادہ آپ ان دعائوں کو پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان دعائوں کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے هو آخر دعوائے عن الحمدللہ رب العالمین